یہ تو بڑا سنگین جرم ہے نہ صرف یہ کہ ایک غیر قانونی طور پر اکاؤنٹ چلانا بلکہ یہ کہ اس میں جو رکوم آئی ہیں اس سے بھی پی ٹی آئی دسپردار ہو گئی کہ غیر ملکی جتنا پیسہ آیا جتنا پاکستان میں پیسہ آیا ان اکاؤنٹوں میں گیارہ اکاؤنٹوں میں اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے آج اس کی ایک اور کڑی تھی کہ ان کا اپنا جو اپورنٹیٹ ٹریجرر ہے ڈاکٹر رسول اللہ اس سے انہوں نے لا تعلقی کے اظہار کیا کہ اگر کوئی غیر قانونی فنڈنگ ہے تو وہ ذمہ دار ہے اس نے تمام پیسہ ہمیں یہاں ریمیٹ نہیں کیا تو بہرحال یہ اب وہ بلیم گیم شروع ہو گئی ہے اور یہ ایک دوسرے پہ بلیم ڈالتے ہیں اب میں آگے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب اب جیلم میں جب کہتے ہیں کہ بھارت نے چھے سو لوگوں کو حیر کیا ہے کہ وہ پاکستانی فوج کو بدنام کرے خان صاحب آپ جب وزیر آزم تھے تو آپ نے کھڑے ہو کے انڈیا کی فورن پالیسی کی تعریف کی تھی آپ کو کس نے کھڑا کیا تھا آپ نے خود انڈیا کی تعریفیں کی تھی جو انڈیا میں جشن منایا گیا اور پاکستان کی بڑی حزیمت اٹھانا پڑی بدنامی کرنا پڑی تو یہ جو بدنامی ہو رہی ہے یہ آپ خود کر رہے ہیں یہ آپ کے جو پارٹی کے جو جو چولز ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہیں یہ اس کے ذریعے ایک منظم کیمپین چل رہی ہے جو اداروں کو بدنام کر رہی ہے جو پاک فوج کو بدنام کر رہی ہے جو پاک فوج کو اور عوام کو عاملے سانے لانے کی ایک بہت بڑی سازش ہے جیسا کہ میں نے کل کہا تو اس میں کوئی انڈیا پہ آپ الزام ڈالتے ہیں انڈیا تو ہمارا دشمن ہے وہ تو چاہتا ہے کہ پاکستان میں انتشار پھیلے اس کو انتشار پاکستان میں پھیلانے میں سب سے بڑا علیکار کون ہے وہ تو آپ ثابت ہو رہے ہیں حقیقی طور پہ تو آپ نے اپنے اداروں کو بدنام کرنا شروع کی ہے آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چار ملازمین کے ایکاؤنٹس پہ پیسہ آیا بہت بڑے پیمانے پہ پیسہ آیا اور وہ پی ٹی آئی کی ایک دستر ریز ہے جس میں پی ٹی آئی کا جو مرکزی بورڈ ہے جس میں عامر کیانی ہے جس میں صحف اللہ نیازی ہے جس میں صدار عزت تارک خان ہے جس میں تارک شیخ ہے جس میں ڈاکٹر مومنگ ہے جس میں کرنل یونس علی رضا ہے ان کے دسخط موجود ہیں چار ملازمین کے نام ہیں ان کے شنافتی کارڈ نمبر ہیں جن کو انہوں نے باقاعدہ اجازت دی کہ پاکستان اور بیلونوں سے فنڈز اکھٹا کرے اس میں لکھا ہوا ہے کوپی ٹو عمران خان اور کوپی ٹو ڈاکٹر عارف علوی یعنی ان کی رضا مندی سے ہوا ہے تو آج میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی دوہزار سولہ میں میں نے دو خط لکھے چودری نصار اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ یہ کیس ہے یہ ریکارڈ ہے آپ ایف آئی اے کے ذریعے انٹی بینک سٹیٹمنٹس نکلوائے تحقیقات کروائے انہوں نے جواب تک دینا گوارہ نہیں کیا یہاں تک کہ پھر اس کے بعد جب حکومت بدلی تو میں نے ایسن اقبال صاحب کو بھی خط لکھا کہ آپ ان اکاؤنٹس کی تحقیقات کیجئے انہوں نے بھی جواب دینا گوارہ نہیں کیا اس کے باوجود پھر جب الیکشن کمیشن نے جولائے دوہزار اٹھارہ میں سٹیٹ بینک کو لکھا تو یہ تمام مواد آ گیا اب میں یہ مطالبہ کرتا ہوں میں مطالبہ کرتا ہوں موجودہ حکومت سے کہ یہ جو چار ملازمین کے اکاؤنٹس ہیں اور وہ جو چار ملازمین ہیں یہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ میں ملازم ہیں اس میں کروڑوں کروڑوں روپے غیر قانونی ذرائع سے ہنڈی سے منی لانڈرنگ ہے اور مختلف غیر قانونی جس کو کمپلیٹلی ظاہر نہیں کیا گیا یہ موجود ہیں تحقیقات چند گھنٹوں کی ہے جس کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہو رہی میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں میں انٹیرئر منسٹر رانہ سناولہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ چار ملازمین جو ہیں ان کے خلاف باقاعدہ تحقیقات اور ان کے بیان ابھی تک کیوں نہیں ریکارڈ کیے گئے یہ تو چند دنوں کی مار ہے آپ کے سامنے وہ حقیقت آ جائے گی کہ اس میں پیسہ آیا کہاں سے کروڑوں کروڑوں روپے اور اس پیسے کو لے کے کون گیا کیش چیک کے حساب سے کون لیڈر آر اس میں ملوث ہے یہ تمام مقائق سامنے آ جائیں گے تو میرا مطالبہ ہے موجودہ حکومت سے کہ جیسے کہ پہلے انہوں نے مکمل طور پہ اس کیس اور یہ جو میری درخواستے تھی اس کو نظر انداز کیا آج وقت کا تقاضہ ہے کہ یہ تمام حقائق عوام کے سامنے آئیں اور اس پہ مربوط اور فوراں کارروائی کی جائے بہت بہت شکریہ